السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان میں ہوں علی مرتضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان رییکشن وید احسان ویورز بنگلہ دیش اور انگلنڈ کے درمیان آج پہلا اوڈی آئی تو نہیں ٹی ٹونٹی میں آج کھلا گیا جی ہاں پہلے ٹی ٹونٹی میں بنگلہ دیش نے ایک نہیں دو نہیں بھائی چھے وکٹوں سے مات دے دی ہے شکست دی ہے دھول چٹائی ہے انگلنڈ کی ایسی مضبوط ٹیم کو جو ورلڈ چیمپین کو بڑی ٹیم کو ہرایا ہے سکس وکٹ سے ہرا دیا ہے بنگلہ دیش نے جس طرح سے آپ کو سکور بورٹ پہلے بتا دیتی ہیں کہ ایک سو جناب چھپن رنز بنائے چھے کھلاڑی اس کے آؤٹ ہو چکے تھے انگلنڈ کے پہلے انہوں نے باری لی اور پھر جناب دوسری اننگز میں جب بنگلہ دیش کھیلنے آیا اس کے صرف چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے انہوں نے ایک سو اٹھانجہ رن بلکل کیا بنا لیا یعنی وان ہنڈرڈ فیفٹی ایٹ رنز صرف چار کھلاڑیوں کے نقصان پر بنگلہ دیش نے دوسرا نہیں بھائی پہلا پہلا ابھی دو میچ اور پڑے ہیں وہ اگر جیتے ہیں تو پھر بنگلہ واش ہوتا ہے بنگلہ واش کریں گے بلکل سپیشل آج جو بنگلہ دیش نے اپنے ینگ کھلاڑیوں کو ینگ سٹرز کو کہا میرا اسی پہ آپ سے ایک سوال بھی تھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں کہ جو بنگلہ دیش نے آج ینگ سٹرز کھلایا ہیں دیکھیں کس طرح سے انہوں نے دو تین کھلاڑی جو نئے انہوں نے کھلایا ہیں نجم الحسن چانتو بھی وہ ابھی نیو ہی ہیں ینگ سٹر ہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ انہوں نے کتنی اچھی پرفارمنس کی ہے جو حسن محمود ہے وہ پہلا میچ کھیل رہے تھے انہوں نے بھی کتنی اچھی پرفارمنس کی توحید ہردو اور ڈیبیو جن کو کروایا ہے وہ توحید ہردو ہے اور رونی تلکدر ان کو آج کیپ دی ہے اوڈی آئی کی اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ بنگلہ دیش کی طرف سے آج کھیلیں بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہے لیکن میں آپ نے جس طرح سے کہا کہ ان کے بارے میں تو بھائی یہ تو بنگلہ دیش کی جو مجھے سٹیٹریجی ہے بڑی اچھی لگی ہے کیونکہ ایشیا کپ ہے پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے بلکل مجھے لگتا ہے کہ جو بنگلہ دیش نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے شفلنگ کرنی ہے چینجنگ کرنی ہے اور نئے لڑکے اوپر لے کر آنے بلکل اور ایک ایسا ہم نے ٹیلنٹ لے کر آنا ہے جو بنگلہ دیش کے لیے کچھ نیا کرے یعنی ہم نے وہ پرانے اس سے نکلنا ہے باہر جو ان کے پاس وہ پرانے کھراری تھے انہوں نے کہا نہیں جی ہم نیا ٹیلنٹ جس میں آج دیکھیں نا توحید ہردو مجھے اس میں آج سپارک نظر آیا ہے اور جس طرح سے اس نے آج بیٹنگ کی ہے اس نے کچھ دو تین شارٹس میں نے اس کی سپیشلی دیکھی ہیں بڑی سٹائلش بلے باز ہے بلکل اور اب بات کر رہے تھے دوسرے اس کی کیا نام ہے کہ رونی ٹیلکوڈر جی ہاں رونی کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی بڑا اچھا ہے جی اور اس طرح حسن محمد کی سپیشلی دیکھیں ناظر حسن شانتو حسن محمد حید ہردو یہ ایسے اگر آپ کھلاڑیوں کو کھلائیں گے ایسے بلے بازوں کو کھلائیں گے ایسے بولرز آپ استعمال کریں گے ان کو موقع دیں گے اوپر چھوٹی ملے گی نا جب وہ پھر پرفارم کریں گے اور ایک اور چیز میں نے جو میچ پورے میں دیکھی ہے وہ یہ تھی جو اینڈ میں شاکیب الحسن جب آئے ہیں وہ کریز میں آیا کر تو کھیلی نہیں وہ تو کریز سے باہر آ کر ہی کھیلتے ہیں جتنی بھی انہوں نے شاکیب کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے توحید ہردو کی بات کر لیتے ہیں اور حسن محمد کی بات کر لیتے ہیں ناظر حسن شانتو کی کر لیتے ہیں اور رونی صاحب کی کر لیتے ہیں ٹال کو ڈر کی یہ دیکھیں چار ایسے یوہ کھلاڑی کھلائیں ہیں یعنی جان چھڑائی ہے بنگلہ دیش نے مشفیق الرحیم سے میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہے پرانے بزرگ کھلاڑی ہو گیا وہ ان سے جان چھڑائی ہے محمد اللہ کو نہیں کھلایا مشفیق کو نہیں حالانکہ وہ ریٹائرمنٹ ہونوں نے لے لی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن بنگلہ دیش نے اگر ٹرسٹ کیا ہے اپنے نئے کھلاڑیوں کے اوپر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا میں چھوٹا ساتھا جب سے میں مشفیق الرحیم کو ایز ایک کیپر دیکھتا آ رہا ہوں اور دیکھیں کہ اچھی انگزوں نے کھلی ہے بہت اچھا پلیئر ہے بہت اچھے پلیئر ہے اب دیکھیں شاکیبول حسن بندے میں انہوں نے بہت اچھی انگز کے لیے 75 رنز بلکل صحیح کہا رہا ہے پاری کھلی ہے انگلین اسی اوڈیا میں بنگلہ دیش جیتا ہے بلکل یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے بلے باز ہے لیکن بات ہو رہی ہے کہ یوہا کھلاڑیوں کی ینگسٹر کو بھی چانس دینا چاہیے بلکل بگلہ دیشنی میرے خیال میں یہ ان کو چانس دے کر توحید ہردو نسوم حسن محمد بہت اچھا بولنگ دو کلاریوں کو آج اوڈ کیا جی بلکل دو کلاریوں کو انہیں آج اوڈ کیا اور جس طرح سے انہوں نے نپی تولی بولنگ کا مظاہرہ کیا لینڈ لینٹ کے اندر بال کی بڑی ہی کمال بولنگ جتنی تعریف کی جائے دیما ان کا لہ جائے اور بڑی آرام آرام سے آتے ہیں ٹینی سکھ صرف رن دیا انہوں نے دیکھیں کس طرح سے حسن محمد نے اور سولوے اور میں ایک رن دیا اور اٹھاروے میں صرف چار رن یعنی یہ یہ دیتھ آور ہوتے ہیں وہ ٹی ٹونٹی کی جان ہوتے ہیں پریشرائز نہیں ہوئے بلکل بھی پریشر نہیں لیا حالانکہ بہت بڑے کھلاڑے آگئے انگلش ٹیم ہے جو انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ چیمپئن ہے بہت اچھی ٹیم ہے پہلے نمبر پہ ہے اور اس کو آپ جب ہراتے ہیں ان کے جب بیٹرز کو آپ کھیلنے نہیں دیتے تو ان کو انہوں نے آج تنگ کر کے رکھا ہے یعنی تگنی تگنی کا ناچ نچائے رکھا ہے اور خود ناغن ڈانس کیا اور ایک اور چیز میں سب جو بنگلہ دیشی ہیں بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہیں سب کو کانگریجولیشنز پورے پاکستان سے ہم سب سے بھی یہ چیز ہے ایک اور چیز ہے کہ میں مبارک باد انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں جب جب بنگلہ دیش کوئی بھی میچ جیتا ہے چاہے وہ اوڈی آئی ہو چاہے وہ ٹی ٹوینٹی ہو چاہے وہ ٹیسٹ ہو وہ نیا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے دیکھیں کس طرح سے میچ جیت چکے وہ شاکیب نے آج جس طرح سے کیپٹین اینکز کھیلی ہے جی جی وہ کیپٹین کیپٹین اینکز کھیلی ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ذمہ داری سے کھیلے ہیں بلکل اور تھرٹی فائی رنز آئی تنگ بنائے ہیں جی تھرٹی فائی رنز کھیلے ہیں اور جس طرح سے آج انہوں نے بیٹنگ کی ہے بھائی وہ لگ بھی رہا تھا کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اور بہت ہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے آتے ہیں اور اپنا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ کم گدی کے ساتھ آپ رن چوڑتے ہیں نہیں وہ آئے ہیں جس سٹریٹیجی کو لے کر آئے تھے اسی کو انہوں نے کانٹینیو کیا اور وہ رکے نہیں ہیں یعنی وہ رنز بناتے رہے ہیں اگر اس وقت بنگلہ دیش کی ویکٹ گر جاتی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے لیے بہت مشکل ہو جانا تھا پہلا جو ٹی ٹوئنٹی میچ ہے جو آج ٹٹا گوہ میں کھیلا گیا اور باقی دو ٹی ٹوئنٹی ہیں جناب ادھر ڈھاکہ میں میرپول نیشنل سٹیڈیو میں اور دیکھیں میرا خیال ہے کہ مزے کی بات ہے سوری آپ کو میں روک رہا ہوں جو ڈھاکہ میں بنگلہ دیش اور پریشان کرے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈھاکہ میں بلکل اور اچھی پرفارمنس کرے گا دیکھیں بنگلہ دیش کی ٹیم اب میں کوئی زیادہ آور نہیں کر رہا دیکھیں یہ ڈیزرگ کرتی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو امپروف کر رہے ہیں اپنے ینگ سٹر کو چانس دے کر انہوں نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد جو بڑی ٹیم ہے ایک بہت بڑی ٹیم ہے ورلڈ چیمپئن ہے ٹی ٹوئنٹی کی ان کو ہرانا پہلے ہی میچ میں اتنی بڑی لیڈ سے دیکھیں چھے وکٹ سے ہرانا ہے اٹھارویں آور میں انہوں نے دو آور پڑے ہوئے تھے اور ایک رن بھی زیادہ کر دیا وہ کہتے ہیں جس دن بنگلہ دیش کا دن ہو یعنی جس دن اس نے جیتنا ہوتا ہے پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس دن ہران نہیں سکتی آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو کس طرح سے انہوں نے مانجا فٹ کیا انڈیا کو تو بھگلا واش کیا انڈیا کو کس طرح سے انہوں نے ٹھکائی کی بھارتی سورماوں کی اور ان کو میں کہتا ہوں یہ جو کولی کولی کہتے ہیں ایک ترہ بڑا برینڈ ہے وراد کولی یہ ہے جی ایک میش میں نہیں چل پایا وہ چلنے نہیں دیا وہ مہندی حسن میراج اور ساتھ میں شاکیب انہوں نے کھیلنے ہی نہیں دیا مہندی نے پچھلے جو انڈیا کو مہندی لگا کے رکھ دی مہندی حسن میراج نے وہ اس کی اپنے بڑے میمز بنی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر کافی ان کو ٹرول بھی کیا گیا یہ بہت ہی اچھی آج دیکھنے کو کرکٹ ملی ہے اسپیشنی میں تو یہ کہوں گا کرکٹ بہت اچھی کھیلیا کرکٹ لورز کے لیے آج بہت اچھا دن تھا کرکٹ بہت اچھی تب تک کے لیے اللہ حافظ